میاں بیوی بیوی ہی نہیں رہے تو پھر ان کا جنت میں ساتھ کھٹے ہونا بنتا ہی نہیں کیونکہ دیکھیں نا قرآن کریم میں اللہ عز و جل فرماتا ہے کہ تم اور تمہاری بیویاں ادخل الجنہ یہ سورہ زخرف کی آیاء نمبر سیونٹی ہے ادخل الجنہ جنت میں داخل ہو جاؤ انتم تم بھی و ازواجکم اور تمہاری بیویاں بھی تحبرون تمہیں خوش کر دیا جائے تو یہاں پر انسان کے ساتھ اس کی بیوی کا ذکر ہے یعنی وہ جو اس کی بیوی تھی اب جب طلاق ہو گئی تو وہ اس کی بیوی ہی نہیں رہی تو جب بیوی ہی نہیں رہی تو پھر ان دونوں کا جنت میں ساتھ داخل ہونا بنتا ہے اچھا اب یہ اور بات ہے کہ چونکہ طلاق ہو گئی تھی تو اب وہ عورت جو ہے اس کو کوئی نہ کوئی شوہر تو ملے گا نا جنت میں کمارا تو کوئی نہیں ہوگا اور اسی طرح وہ آدمی اگر اس نے اس عورت کے علاوہ کسی اور سے شادی ہی نہیں کی اور اسے بھی کسی نہ کسی پارٹنر کی ضرورت ہوگی تو ایسی صورتحال میں اگر تو وہ دونوں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ رہنا چاہیں تو دوبارہ ان کا نکاہ کرا دیا جائے گا کیونکہ بعض لوگوں نے مجھے میسیجز کی ہیں پچھلے دنوں کہ سر میری اور میری بیوی کے دنمیان زبردستی طلاق کروا دی گئی ہے مطلب اس طرح ماحول پیدا کیا گیا پریشرائز کیا گیا چیزوں کو ایسا پیش کیا گیا کہ ہم الگ ہو جائیں لیکن بعد میں ہمیں ریالائز ہوا کہ ہمارے ساتھ تو یہ کھلوار کیا گیا لیکن بغیر حلالہ کے اب ہم مل نہیں سکتے کیونکہ طلاق مکمل طور پر ہو جائے تو ایسی صورتحال میں پھر جنت میں کیا ہمارا ساتھ ہو سکتا ہے یعنی ایسے بھی کپلز ہیں جن کی ڈیوورٹس ہو گئی ہے پر وہ ایک دوسرے سے جدہ نہیں ہونا چاہتے تھے تو اینیوے جب انسان اس طرح یہ اچھی خواہش ہے یہ ایسی خواہش ہے کہ جو اچھی خواہشات میں آتی ہے کہ میں فلان شخص کے ساتھ اپنا اپنی پارٹنرشپ جنت میں رکھنا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں تو انشاءاللہ اللہ سبحانہ وتعالی اسے پورا فرمائے گا لیکن یہ ان اچھی امیدوں میں سے ہے جو رب کائنات سے ہمیں لیکن بہرحال کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ کہ جب وہ میاں بیوی ہی نہیں رہے تو پھر ان کا اس آیہ مبارکہ کے زمرے میں وہ داخل نہیں ہوتے ادخل الجنہ انتم و ازواجکم تحبر اچھا اسی سے ایک اور سوال بھی نکلتا ہے کہ میاں بیوی جدا ہو گئے ڈیوورٹس ہو گئی اور بچے بھی تھے قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورة الطور کی آیہ نمبر اکیس میں والذین آمنوا اور وہ لوگ جو ایمان لائے وَاتَّبْعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ اور ان کی جس اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی اَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے تو ہم نے ان کی اولاد کو ان کے ساتھ ملا دی وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيِّنْ اور ان والدین کے عمل میں کچھ کمی نہ کی قُلْ اُمْرِئِمْ بِمَا كَسَبَ رَحِينٌ ہر آدمی اپنے عمال میں گروی تو یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالی جنت میں اولاد کو ماباب کا وسیلہ کام آئے گا کہ زمن میں فرماتا ہے اس آیت سے کیا ثابت ہوتا ہے کہ جنت میں اولاد کو ان کے ماباب کا وسیلہ کام آئے گا کہ ماباب کے وسیلے سے اللہ عز و جل اولاد کے درجات بلند فرمائے گا اور ماباب اگر اعلیٰ درجے میں ہو تو اولاد کو بھی اس اعلیٰ درجے میں کر کے ماباب سے ملا دیا جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نیک لوگوں کا وسیلہ خوب ہو اور اس میں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ ماباب کی نیکیوں میں سے کوئی کمی کر دی جائے بلکہ اللہ کا رحم ہے اللہ کا کرم ہے کہ وہ ماباب کو اور اولاد کو جنت میں ملا دے گا اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جو لوگ ڈیورس کر جاتے ہیں تو بچے تو سپلٹ ہو جاتے ہیں اور جنت میں اگر وہ عورت کسی اور کی بیوی بنے اور وہ بندہ اس کو بھی کوئی اور عورت مل جائے پیر کے لئے یا اس نے بعد میں کسی عورت سے شادی کر لی اور اس کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائے تو پھر ایسی صورت میں ماباب اولاد کا کیا ہو اب اس کے اندر جو ہے یہ معاملہ آپ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ وتعالی کی رحمت کا آپ دیکھیں عالم کہ اللہ نے جنت میں میاں اور بیوی دونوں کو ایک درجہ میں تو رکھا ہے لیکن دونوں کو یہ اختیار ہے کہ ان کی اپنی اپنی رہائشیں ہیں اپنے اپنے محل ہیں اپنے اپنے خدام ہیں اپنے اپنے انامات ہیں اور وہ اپنی اپنی نیمتوں میں ہوں گے وہ ساتھ بھی رہ سکتے ہوں گے کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ جی اگر شوہر کا اپنا الگ محل ہے اور بیوی کا اپنا الگ محل ہے اور وہ ساتھ رہنا چاہیں ہاں تو وہ ساتھ ٹائم بتا سکتے ہیں لیکن یہ نہیں ہوتا کہ وہ سارا وقت بات لوف برڈز کی طرح ایک ہی جگہ بیٹھے رہیں اور کہیں آئیں جائیں نہ ایسا نہیں ہوتا یہ تو خیالی افسان بھی باتیں تو جنت افسانہ نہیں ہے ریالٹی ہے ریالٹی is very different than you know وہ ہوتا ہے ہمارے ہاں لوگوں کو ایک فیسینیشنز ہوتی ہیں وہ فیسینیشنز جو ہے اور چیز ہوتی ہے ریالٹی اور چیز ہوتی ہے تو وہ ساتھ بھی رہ سکتے ہوں گے for a long time but that doesn't mean کہ وہ بندہ اپنا گھر بھار چھوڑ بطب وہ اپنے محل چھوڑ کے یہاں مو ہو جائے permanently یا بیوی اپنے محل چھوڑ کے شور کے محل میں permanent move ہو جائے ایسا معاملہ نہیں ہے ہم بہت ستھی طور پر جنت کو لینے کی کوشش کرتے ہیں that's one of the bigger problems that I noticed کہ لوگوں کی جو سوالات ہوتے ہیں بڑے ستھی طور پر وہ آ رہے ہوتے ہیں کیونکہ ان کی conditioning نہیں ہوئی بھی ہوتی وہ جنت کو جو ہے نا وہ دنیا جیسی کوئی چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں وہ دنیا کے لینڈز سے جنت کو دیکھ رہے ہوتے ہیں نفس امارہ سے جنت کے اندر موجود انسان کے نفس کو پرکھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ جنتی نفس مطمئنہ کے اعلیٰ درجات پر ہو وہ کبھی کسی ایسی خواہش کا اظہار نہیں کرے گا جو self centered ہو جو صرف اس سے مطالق ہو جو بڑی selfish قسم کی خواہش اس طرح جنتی نہیں سوچے گا تو you have to understand آپ کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جنتی کا thought process کیا ہے وہ سوچتا کیسے وہ کیسے سوچے گا ہم اپنے دماغ سے جو دنیا میں ہیں ہم جنتی کے دماغ کو سمجھ رہے ہیں کہ ویسے ہی وہ کام کرے گا نہیں ایسے نہیں کام کرے گا اچھا اب بات آتے ہیں اس مدے کی طرف میں explainously کرنا جارہا کیونکہ بہت سارے points I want to explain here before I come to the conclusive point here کہ وہ اولاد جو ہے وہ ماں باپ سے جب ملے گی تو باپ جنت میں کسی اور کیونکہ وہ تو اس کی تو کوئی اور spouse ہے اور جو ماں ہے اس کی کوئی اور spouse ہے تو اس لئے اللہ سبحانہ وتعالی نے ہر ایک کو ان کے محل بھی دیئے ہیں الگ الگ set up دیا ہے کہ اولاد نے اگر ماں سے ملنا ہے تو وہ ماں کے محل میں جائے ملے جا کے اپنی ماں سے ماں کا جو بھی شہر ہوگا جنت میں کیونکہ ماں باپ کی آپس میں separation ہو گئی تو وہ اپنے محل میں تو اولاد ملنے آ رہی ہے اپنی ماں سے سمجھا رہی ہے بات آپ کو اسی طرح جو ہے اولاد جب اپنے باپ سے ملنے جائے تو باپ اپنے محل میں اس کی اس spouse کا وہاں پہ کوئی لینا دینا نہیں ہے جو بھی spouse اس کی جنت میں ہو تو وہ باپ کا اور اولاد کا ٹائم ہے آپس میں ساتھ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بھی اولاد یہ کہے کہ ہم نے اپنے ماں باپ کو اکٹھیا دیکھنا ہے جنت میں یہ نہیں ہو سکتا کیسے ہوگا کیونکہ وہ ماں جو ہے وہ کسی اور کی بیوی ہے وہ کسی اور کی بیوی آپ کے باپ کے ساتھ اکٹھیا کیوں ہوگی اس کے محل میں نہیں ہوگی وہ اس کے لیے اجنبی ہے ایسی جیسا دنیا میں طلاق کے بعد آپس میں رشتہ ختم ہو جاتا ہے تو وہ اجنبی ہو جاتے ہیں ان دوسرے کے تو وہی معاملہ وہاں پر بھی ہے جنت میں بھی تو بارل کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یا تو اللہ سبحانہ وتعالی جو ہے اولاد کی خواہش ایسی ہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان دونوں کی دل میں یہ بات ڈال دے کہ اب ہم جنت میں دنیا میں تو ہماری سپریشن ہو گئی تھی لیکن جنت میں ہم اکٹھے رہیں وہ خواہش ان کے دل میں ڈال دے اور پھر وہ ایک دوسرے کے لیے محبت ان کے اندر پیدا ہو جائے اور وہ ایک دوسرے فیصلہ یہ کریں کہ ہمیں اسی شخص کے ساتھ جنت میں داخل فرما کیونکہ یاد رکھو جس کے اندر جو بھی کمیاں ہوں گی نا دنیا میں جن چیزوں کی وجہ سے دنیا میں ریلیشنشپس میں پرابلمز آ جاتے ہیں ڈیفرنسز آ جاتے ہیں وہ کمیاں جنتی کے اندر نہیں ہوں گی چاہے مرد ہو یا عورت تو اس لئے لوگ کہتے ہیں کہ جی ایسا کیسے میں اس کو وہاں کیسے قبول کر لوں گی عورتیں یہ سوال بھی کر میں ایسے شخص کو وہاں کیسے قبول کر لوں گی کیونکہ ایسے قبول کر لیں گی کہ اس میں وہ پرابلمز نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے آپ نے اس کو یہاں قبول نہیں کیا یا بندی میں وہ پرابلمز نہیں ہوں گے جس کی وجہ سے بندے نے پرابلمز دیسنٹ نیسیسرلی مین کوئی کمی پرابلمز کٹ آلسو مین کہ دیو ناٹ کمپیٹیبل ان میں ہم آنگی نہیں تھی ویٹیوریز دیکیس تو اللہ سبحانہ وتعالی کی طرف سے انتظامات اسی لیے ہیں کہ ہر ایک کو اس کی انڈیپینڈنس ہے وہاں اس لیے ایک بہت بڑا کوششن یہ آتا ہے کہ کیا مرد جنت میں سربراہ ہوگا دیکھیں سربراہ سے کیا مراد ہے آپ کی اگر آپ تو اب یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ عالت کو کہے گا میرے کپڑے دھوکے آؤ دھونے کی ضرورت ہی نہیں ہے کپڑے میرے لیے کھانا بناو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے بچے سمالو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے میرے اشتداروں کا سسرالیوں کا خیال رکھو اس کی ضرورت بھی نہیں ہے تو سربراہی ان دیٹ سنس تو ہے ہی نہیں اور وہاں پر کمپیٹیبیلٹی ہے ایکویلٹی ہے دونوں کے اپنے اپنی نیمتیں ہیں محل ہیں اپنی اپنی خدام ہیں I mean they will be together to spend good time with each other not to interfere in each other's matters یاد رکھیں وہ ایک دوسرے کے اندر مداخلت کرنے کے لئے جنت میں نہیں داخل ہوں گے ایک دوسرے کے ساتھ اچھے لمحات گزارنے کے لئے جنت میں داخل ہوں گے it's a big difference بہت بڑا فرق ہے ان دونوں باتوں تو بارال I hope that answers all of your questions بہت سارے questions اس دن میں جمع ہو گئے تھے تو میں نے کہا ایک ہی درس میں ہم بہت سارے questions کو answer کر لیتے ہیں I hope that answers your questions السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ don't forget to like share comment and subscribe to Sayasad Qadri